بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں کہ میں آپ کی ہوسٹ آمنا کوکنگ مید آمنا میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کو بہت ہی مزیدار فروٹ ویس مریہ بنانے کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مزیدار بنتی ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمنٹس کر کے لئے کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی میں ویڈیوز کو لائک کرنا نہ ہو لیں اس کو اپنے فرینڈ اور فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر ابھی تاکہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور سالے کے بہل آئی گون کو دباہ لیں تاکہ میرے آنے والی حال نوی لیٹس ویڈیو کے اپ ڈیر سب سے پہلے آپ کو مینے آئی چاہتے ہیں آج کی ریسپی دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگین فروٹ سوئیاں بنانے کیلئے میں نے یہ ایک بازی سوئیاں نے یہاں کو بوائل کر لیا ہے چار چمچ ہمیں چینی کی چاہیے یہ میں نے ودینڈا کسٹر لیا چار چمچ اور کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو یہ دو عدد صرف نہیں ہے اور تین عدد کے لئے ہم اس کو میں اس کو بعد میں کروں گی کیونکہ یہ کالے ہو جاتے ہیں اور یہ گانیش ہی جلی ہمیں بعد دام سا یہ تھوڑے سے یہ ایک لیٹر دودھ لیا اور اس کو میں نے چولے پر وائل ہونے کے لئے رکھ دیا اس کے اندر ہم کسٹر بنائیں گے دودھ وائل ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر چینی شامل کر لیں گے ہم کسٹر کو بھول لیتے ہیں دودھ ڈال کے ہم کسٹر کو اچھی طرح سے گھول لیں گے اس کے اندر کوئی بھی لامس نہ رہے یہ اچھی طرح سے گھول جائے مزے دار اور آسان سے یہ سریدش ہے بہت مزے کی بنتی ہے توڑ کے ساس آپ اسے ضرور کرائی کیجئے گا دودھ وائل آ گیا اس کے اندر میں یہ چینی شامل دوں گی اور اس کو اچھی طرح سے خال کر لیں گے دودھ کے اندر چینی جب ہمارے گھول جائے گے اور ہم اس میں کسٹر شامل کر لیں گے ہمارے چینی کھول گیا آپ اس کے اندر میں یہ کسٹر ایڈ کر لوں گے اور اس کو ہم چاہ سے پانچ منٹ اچھی طرح سے کھول لیں گے اس کو اچھی طرح سے چاہ سے پانچ منٹ کے لیے سکھا لیں گے ہم اچھی طرح سے چاہ سے پانچ منٹ کے لیے کسٹر کو ہمارا کسٹر تیار ہے کسٹر پاکے آپ اس کے اندر میں یہ سوئیہ ایڈ کر لوں گے اور اس کو میکس کال لیں گے اچھی طرح سے میکس کال لیں گے لمونٹ سوئیہ اب ہم اس کو چ 연گ پانچ کٹوں گے اور اس کو روم پٹر مکنٹ پر جانسے پرامین ٹھنڈ ہالنے کے لیے رکھتوں گے کسٹر سمیہ ہیں یہ روم ٹیمپیچر پر ٹھنٹی ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر فروٹ کو میکس کر لیں گے یہ کیلا اور یہ ہم نے سیف کٹر سے چھوکا اتار کے اس کی باری باری سلائس کر لیے تھے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم اس کو میکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور ہم اب اس کو سرونگ کش میں نکالیں گے ایک سے دو گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں اور اس کو باری سلف کریں میری ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں اس کو اپنے فرینڈ اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر ابھی تاکہ ہم نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور سوال لگے بیل آئیکن کو دبالیں تاکہ میری آنے والی ہم نئی لیٹس ویڈیو کے اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملیں انشاءاللہ پھر ہی نہیں نہیں اور آسان سی ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملیں گے تاکہ لے لائک موسیقی 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 موسیقی